بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیں محمد اصد سفدری بیسی ایر میں نے یہ اپنا مطلب سر باندھا ہوا ہے اس لئے کہ میں نے کرا دیا تینڈ ویڈیو میں شاید کسی کو شرم آئے گی مجھے شرم ہے کسی کو کیا آئے گی کہ یار یہ گنجا ویڈیو بنا رہا اور کیسی کسی انفرمیشن دے رہا سفدری بیسی ایرہاں پر گنجا ہونے کے کوئی مطلب کرانے کی کوئی مطلب شرمندگی نہیں ہے یہ لوگ پسند کرتے ہیں لیکن اپنے پاکستان میں کسی کو ایسا بول دیتے ہیں اس لئے میں ایسا کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میری ویڈیو اس ٹان دیکھی جا رہی ہے تو میرے پیارے بھائیو میں جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو آپ ضرور مکمل دیکھیں اگر چینل پر نہیں ہوتے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کچھ ایسے دوست کہتے ہیں یار سعودی ریبیہ کندر امرا ویزا پر ویزر ویزا پر آ کر لوگ کام کر رہے ہیں تو میں اس کے لئے ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ ان لڑ کرتا ہوں جو کہ کتنی سعودی ریبیہ کندر اقامے والی خلاوردی لوگ کرتے ہیں جو ویزر ویزا پر آتے ہیں جو مطلب ورک ویزا پر جو خلاوردی اقامی کر رہے ہیں ہروں والے اقامے ایکسپائر والے اس کے ساتھ ساتھ ویزر عمرات جو بھی ہیں اسے کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو بھائی جن ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی جو ان کے اوپر جب بین لگتا ہے نا لائف ٹائم کا وہ ان کو علم نہیں ہے اس وقت تو ایسی غلطی کرتے ہیں سفدری بیکندر جس طرح پیرے بھائی نے کہا ہے کہ یہ عمرہ ویزا پر ویزر ویزا پر آ کر تو کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا تو اقامے کے جو کام کرتے ہیں اوپر کامے کے ساتھ ساتھ جو کام کرتے ہیں ورک ویزے والے ان کو بھی پکڑتے ہیں تو پیرے بھائی جو خلاوردی اقامی کی کرتے ہیں ان کو ضرور پکڑا جاتا ہے دیکھو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے کفیل سے دور ہٹ کے کام کرتے ہیں ازاد کام کرتے ہیں تو بھائی جن جب پول نہیں ہوتا اللہ جواب ہوتے ہیں آپ اپنے کفیلوں کو منتھلی دے کر باہر تضافت کام کرتے ہوتے ہیں ازاد کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پولیس آپ کو پکڑتی ہے پھر جیل میں ڈالتی ہے پھر آپ کو واپس ڈپورٹ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کا ویزا کوئی اور ہوتا ہے آپ کام کوئی اور کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ویزا کوئی اور ہے اور کام کوئی اور ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی پکڑا جاتا ہے تو پھر آپ کو واپس ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ پلیس والے کی مرضی ہے کہ چھوڑ دیں کسی کو نہیں تو وہ ڈال دیجیں کیونکہ آپ خلاف وردی کر رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ میں سفدیری بیعک اندر آیا کس ویزے کو پر ہوں آپ خود دیکھیں سوچیں ذرا ایک پل کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کے پاس پلمبر کا ویزہ ہے اور آپ پلمبر کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ ایک الیکٹریشن کا کام کر رہے ہیں آپ شٹرنگ کا کام کر رہے ہیں تو ویزہ آپ کے پاس کونسا ہے پلمبر کا سببہ کا تو آپ خود دندہ دا کر لیجئے اگر آپ نے شٹرنگ کا کام ہی کر رہا ہے تو اس کو اپنے ویزے کو بدل لیں اپنے ویزے کو چینڈ کر لیں اگر آپ نے سٹیل فکسر کا کام کرنا ہے تو اپنے سٹیل فکسر کے ویزے کو سٹیل فکسر کر لیں مطلب کوئی اور ویزہ ہے تو اپنے کام کے مطابق سفدیری بیعک اندر ایک ہزار ریال اس کی فیس ہے اب تب کے ٹائم کے امتابق ہے ایک ہزار ریال دیں پاکستانی سترہ سے پچھترہ ہزار کے لاغ پر پیسے بنتے ہیں تو آپ یہ پیسے دیں اور اپنا ویزا چینج کر سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی تکلیف ہونا کو بریشانی ہے تو مجھے نئے اجازت تک اگلی ویڈیو تک نئے انفرمیشن کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو ضرور سسکرائب کریں پہلی بار ہے ضرور سسکرائب کرلیں سوال آپ کا ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ